شروع کرتے ہیں اللہ کی باپرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنی چینل پر اپنے سبی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیے لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت سادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میسا شیئر کر رہے ہیں سید سلمان انڈیا سے سلمان کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میری بہن کے گھر میں آئے دن بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے وہ سب لوگ بیمار رہتے تھے کبھی گھر میں چیزوں کا نقصان ہونا شروع ہو جانا وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے ان کے گھر میں ویسے تو خوشحالی تھی مگر بیماری جان نہیں چھوڑتی تھی ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھے اس کے باوجود وہ لوگ ہر وقت پریشان رہتے تھے ہر وقت بیماری سے گھرے رہتے تھے اب حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ ان لوگوں کی نوبت آپریشنز تک آ چکی تھی کسی نہ کسی چیز کا آپریشن کروانا پڑ جاتا تھا بیماری اس حد تک پڑ جاتی تھی ایک دفعہ میں ان کے گھر میں رہنے کے لیے گیا ہوا تھا تو میں ایک کمرے میں بیٹھ کر پڑ رہا تھا میری سسٹر جو تھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میرے بھانجا بھانجی اپنے کمرے میں سو رہے تھے میں جس کمرے میں بیٹھ کر پڑ رہا تھا ایک دم سے مجھے وہاں پر کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی میں یہ سمجھا کہ شاید میرا بھانجا یا بھانجی ان دونوں میں سے کوئی رو رہا ہوگا تو میں اٹھ کر دیکھ لیتا ہوں جیسے ہی میں نے جا کر دیکھا وہ لوگ آرام سے سوئے ہوئے تھے میں پھیرا کر اس کمرے میں پڑھنے لگ گیا اب وہ جو رونے کی آواز تھی پہلے بچے کی آواز تھی اب وہ بلی کے رونے کی آواز سونا شروع ہو گئی میں نے جیسے ہی کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو میں نے باہر کا جو گیراج تھا میں وہاں پر دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا وہاں پر دو بلییں بیٹھ کر رو رہی تھی بہت خوفناک آوازوں میں وہ بقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہی تھی مجھے بڑا تجرب ہوا میں دھوڑا سے شرارتی دماغ کا تھا میں نے بھی ان کے ساتھ رونے کی آواز سے نکالنا شروع کر دی تب تک مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی خیر مرے مخلوق ہے میں نے تو جیسے بلی کو تنگ کرتے ہیں ان کی آواز میں رونا شروع کر دیا ان جیسی ہی آواز سے نکال کر ان میں سے ایک بلی نے مجھے بہت گھور کر دیکھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ان کی انٹرس تھی اس کی رائٹ سائٹ پر گیالوری میں جا کر وہ اس طرف چلی گئی اور ان کی وہ رونے کی آواز آنا بند ہو گئی اس کے بعد ان کے گھر میں اب معمول بن گیا تھا ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا پھر ان لوگوں نے ایک اللہ والی تھے خاتون تھی ان سے رجوع کیا ان کے پاس گئے جب انہوں نے سارا حساب وغیرہ لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں جنات کا پورا خاندان آباد ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے قبرستان کی مٹی پھینک دیئے لیکن وہ سپیشل آپ کے گھر کے لیے نہیں تھی وہ ہوا اس طرح سے تھا کہ کسی نے اپنا اتارا کرنے کے لیے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ گلی کے کورنر والا جو گھر ہوگا اس گھر میں مٹی پھینک دینی ہے آپ کا گھر گلی کے کورنر والا تھا تو آپ لوگوں کا گھر ان کو پرفیکٹ لگا ان لوگوں نے وہ مٹی پھینک دی اور یہ مٹی آج کی نہیں آج سے تین سال پہلے کی پھینکی گئی ہے اب وہاں پر جنات کی آبادی ہو چکی ہے جو مرد جنات ہیں وہ مرد کے پیچھے ہیں جو خاتون جنات ہیں فیمل جنات ہیں وہ آپ کی بہن کے پیچھے ہیں اور جو بچے جنات ہیں وہ بچوں کے پیچھے ہیں ان کو اتنی آسانی سے نہیں نکالا جا سکتا پھر انہوں نے ایک اللہ والے بتائے ان کو ہم اس گھر میں لے کر آئے جیسے وہ اس گھر میں آئے ان کا یہ کہنا تھا وہ جنات بہت زیادہ حابی ہے اور وہ جانے نقصان بھی پہنچانا جاتے ہیں اس گھر کی بندش کرنی پڑے گی ان کا یہ کہنا تھا اس گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک گڑا کھوڑنا ہوگا اور مغرب کے بعد آ کر میں بندش کروں گا ہم لوگوں نے ایسا کیا مارکیٹ سے ہم لوگ ہارڈ ویئر مشین دے کر آئے میں بھی وہی پر تھا جیسے ہم لوگ وہاں پر گھڑا کھوڑ رہے تھے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور جھک کر اس گھڑے کو دیکھ رہا ہے مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں جنات کو دیکھوں لیکن اس ٹائم میرے دل میں بہت زیادہ ڈر بھی بیٹھ گیا تھا جیسے میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا مگر اپنا آپ مجھے کوئی بہت زیادہ ساہر کروانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس دن اپنی سسٹر کو اور ان کے بچوں کو اپنے گھر بھیج دیا تھا ہم لوگ میں اور میرے بہنوئی ہم لوگ گھر پر تھے پھر وہ جو اللہ والے عامل تھے وہ آئے ان کے پاس کچھ نیلز تھے ان کے اوپر ایک صورت قربانی ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ ان کے پاس پانی بھی تھا اور کچھ ریت دم کی ہوئی تھی وہ کچھ پڑھائی کرتے کرتے ان گھڑوں کے اوپر ان گھڑوں کے اندر وہ نیلز گھڑتے جا رہے تھے پھر اس کے بعد وہ گھر کے اندر آگے وہاں پر انہوں نے کمروں کے اندر وہ ریت پھینکی اور وہ جو پانی تھا اس کا ہر طرف سپریے کیا اور یہ کہا کہ یہاں پر گیارہ دن تک لگاتار آپ لوگوں نے صورت بکرا پڑھنی ہے اور ہر کمرے میں الگ الگ بیٹھ کر پڑھنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بلند آواز میں آزان بھی دی اور یہ کہا کہ مغرب کے بعد انچی آواز میں آزان بھی دینی ہے ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا گیاروان دن تھا تو میری جو بہن تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا جس کی ایج سات سال ہے کہ جاؤ کمرے میں سے فلان چیز لے کر آؤ وہ جیسے ہی کمرے میں گیا اگدم سے چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا تو میری آپی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں کمرے میں گیا ہوں وہاں پر ایک بہت زیادہ کالے سے رنگ کی ان کا چہرہ خراب تھا ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے گھر گھر کر دیکھ رہے تھے ماما وہ بہت رہنے تھے وہ بہت زیادہ در گئیں کہ اب میں کیا کروں انہوں نے فوراں سے وہ جو اللہ والی خاتون تھی جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا تھا ان کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ اب ہم لوگ کیا کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بندش کی گئی ہے وہ گھر کی باؤنڈری پر کی گئی ہے اب وہ جو مخلوق ہے آپ کے گھر کے اندر ہے وہ بھی گھر سے باہر نہیں گئی جس کے وجہ سے وہ تنگ آ کر اپنا آپ ساہر کر رہی ہے پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کو کچھ تعویز دوں گی پھر ان کے پاس کے لوہی کے کچھ پلیٹس تھیں جن کی اوپر صورت قربانی لکھی ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا یہ ہر کمرے کی دیوار پر لگانی ہے کچھن کی دیوار پر بھی لگانی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ تعویز دیئے جو ان سے اپنے اپنے گلوں میں پہنے اور گھر میں بھی لگائے اس کے بعد اس مخلوق نے انہیں ڈرانا چھوڑ دیا ان کے سامنے آنا چھوڑ دیا اب وہ لوگ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اپنی زنگی میں میری آپی اور ان کی فیملی ان لوگوں نے ایبراد جانا تھا جن دنوں میں ان کے گھر میں یہ معاملات تھے وہ جنات ان پر اتنے ہاوی تھے کہ ان کے گھر میں ایک دم سے اچانک چوری ہو گئی اور اس چوری میں کوئی قیمتی سامان نہیں گیا ان کے پاسپورٹ اور جو باہر جانے کے سارے پیپر سے وہ غائب ہو گئے تھے کہ وہ لوگ وہاں سے جانا سکیں پھر اتنے روحانی علاج کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہوئے اب وہ بلکل ٹھیک ہیں سید سلمان جو ہیں وہ وقاس احمد کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے اور سلام بھی دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو بھی کوئی مشکل ہے اللہ اس کو حل کر دے بہت شکریہ سید سلمان آپ کا جو بھی لوگ اپنے اوپر سے کوئی بھی بلا احفت یا مسئبت اتارنے کے لیے کسی دوسرے انسان کو کسی بے قصور معصوم انسان کو نشانہ بناتے ہیں یہ بہت سگ گناہ ہے ایسے نہیں کرنا چاہئے ہم لوگوں کے نیبرز تھے تو ان کی امی بہت اچھی تھی آنٹی وہ آنٹی سب سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ہم لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ان کی گھر میں ان کی ہی ایک ریالیٹیو آئی تھی ان کو بھی کسی نے بھیجا تھا کہ تم یہ چیز لے کر فوراں کسی کے گھر چلی جاؤ جو بھی فرسٹ پرسن دروازہ کھولے گا وہ جو آفت چڑیل ہوگی وہ اس پر چلی جائے گی تمہارے بیٹے کی جان چھوٹ جائے گی ان کے بیٹے پر کسی چیز کا اثر تھا انہوں نے ایسے ہی کیا وہ اپنے ریالیٹیوز کے گھر چلیں گی وہ جو آنٹی تھی وہ گیٹ کھولنے آئی جیسی انہوں نے گیٹ کھولا وہ جو عورت تھی وہ تو ان کے گھر کے اندر چلی گئی لیکن وہ جو آنٹی تھی وہ گیٹ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور یہ کہنے لگی کہ مجھے اندر نہیں جانا مجھے ڈر لگ رہا ہے اس عورت کے ساتھ کوئی چیز تھی جو میری آنکھوں میں گئی ہے اور اب مجھے وہ ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے انہیں بہت سا بخار ہونا شروع ہو گیا ان کی حالت بہت غیر ہوگی وہ دنیا ہی بھول گئی وہ عجیب و غریب باتیں کرتی تھی وہ پلک نہیں چپکتی تھی میں نے بھی ان کو دیکھا تھا وہ پھر جب اپنی بیٹی کے گھر آئی تھی ان کی بیٹی کا گھر ہم لوگوں کے گھر کے پاس تھا تو وہاں پر وہ آیا کرتی تھی ہم لوگوں نے جب سنا کہ آنٹی کی طبیعت اس طرح سے خراب ہو گئی ہم لوگ ان کو پوچھنے کے لئے بقائدہ گئے جہاں پر وہ رہتی تھی جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہ عجیب و غریب طرح سے پریٹینڈ کر رہی تھی وہ کہتی تھی باہر آگے ہیں مجھے لینے کے لئے میں جا رہی ہوں جبکہ باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ہسنا شروع کر دیتی تھی رونا شروع کر دیتی تھی کبھی کہتی تھی وہ فلان جگہ پر مجھے بلا رہے ہیں میں وہاں پر جا رہی ہوں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ان کو کون بلا رہے ہیں ان کو کون دیکھ رہے ہیں وہ کس کے ساتھ جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں گھر سے وہ غائب رہنا شروع ہوگی چار چار پانچ پانچ گھنٹے ایک بیٹی سمجھتی تھی میرے گھر پر ہوں گی دوسری سمجھتی شاید دوسری کے گھر پر ہوں گی ہوتی وہ کہیں اور تھی خیر اس چیز سے لڑتے لڑتے ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ دوبارہ ٹھیک ہوئی نہیں ان لوگوں نے بہت کوشش کی جب انہوں نے وہ کوشش کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اپنے اوپر سے کوئی آفت اتارنے کے لیے وہ آفت کسی نے ان پر پھینک دی ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ چیز ان کو پکڑ دیتی کتنا گناہ ہے یہ کتنی توبہ استغفار اللہ حدایت دے ایسے لوگوں کو جو یہ عمل کر کے دیتے ہیں کہ آپ سے اترے گی تو آپ کسی دوسرے پر ڈال دیں ایک اور میری بات لسلرز ہمیشہ یاد رکھئے گا کسی گلی میں کسی روڈ میں سے آپ لوگ گزر کے جاتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا ایک تو ہوتا ہے کہ گھر کی صفائی وغیرہ کی جائے باہر سے گھر دھویا جائے تو وہ پانی باہر نکلا ہوتا ہے گیٹ سے باہر کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بیسے ہی کسی گھر کے آگے تھوڑا سا پانی کوئی پھینک دیتا ہے کبھی بھی اس پانی کی اوپر سے کروس نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ پانی اس گھر کی صفائی کیا ہے یا کسی نے کوئی عمل کر کے اس پانی کو پھینک ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ چیز اس پر چلی جائے گی ان چیزوں کا خیال رکھا کریں گلی میں گری ہوئی کوئی چیز آپ لوگوں کو نظر آئے اس کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھتے اپنے گھر ساتھ نہ لے کر جائے کوئی پانی دیکھیں اس کی اوپر سے کروس نہ کریں اس کی سائیڈ سے گزر جائیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے ان کو ضرور مت نظر رکھا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی فرہین شہر کری ہے انڈیا سے فرہین کہتی ہے کہ میں انڈیا کی شہر یوپی میرٹ کی رہنے والی ہوں وہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا یہ بات وہ کہتی ہے کافی پرانی ہے ہم لوگ تین مہینے دو بھائی ہیں یہ تب کی بات ہے جب میری دو بہنیں تھیں صرف اور وہ چھوٹی چھوٹی تھی میرے فادر کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں پر کینچی بنتی تھی سیزر وہاں پر وہ اس کو بناتے تھے بقاعدہ اب وہ کہتی ہے جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا وہ تقریباً ایک روڈ اس کے آگے ایک پورا روڈ تھا ایک سائٹ پر ویرانہ تھا اور ایک سائٹ پر قبرستان تھے سات سے آٹھ قبرستان سات سات تھے وہ کہتی ہے وہ کافی بڑا ایک سیدھا روڈ تھا جس کی ایک سائٹ پر ویرانہ اور باقی سائٹ پر کل قبرستان تھے اب وہ جو قبرستان جہاں پر وہ قبرستان تھے ان کے سامنے ہی دوسرے روڈ پر میرے فادر کا کارخانہ تھا وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے کبھی کبار جب بہت زیادہ تھنڈ ہو جائے کرتی تھی تو میرے فادر وہیں پر رات سٹے کرتے تھے اور پھر اگلے دن گھر آ جائے کرتے تھے کہ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے راستہ سنسان ہونے کی وجہ سے وہاں پر قبرستان ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر سٹے کر لیا کرتے تھے ایک دفعہ میرے فادر ادھر ہی تھے وہاں پر کام کر رہے تھے تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آج ورکرز جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے وہ وہاں پر اکیلے تھے وہ کہتے ہیں میں نے کافی دیر کام کیا میں تھک کیا تو میں ایک سائٹ پر ہو کر لیٹ کیا میری آنکھ لگ گئی ابھی میری آنکھ لگی تھی ایک دم سے میری اوپر ایک بہت بھاری بھرکم وجود والا کوئی آدمی آ کر گرا جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میری اوپر کوئی آدمی بقاعدہ گرا ہوا ہے اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا میں نے فوراں سے اس کو اپنے اوپر سے ہٹا کر دوسری طرح پھینکا اور وہ غائب ہو گیا وہ بہت زیادہ ڈر کے راتوں راتوں وہاں سے بھاگے گھر آئے وہ بہت خوفزدہ تھے انہیں بخار بھی ہو گیا پھر انہوں نے ایک اللہ والے تھے ان کے پاس گئے دم کروایا اور پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوئے وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے پھر آ کر دیکھا اس جگہ کو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی قبر ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر جنات کا بصیر ہے اس کے اوپر یہ دکان بنا دی گئی تھی اس چیز نے آپ کو اپنا آپ ساہر کیا ہے آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں پھر میرے فادر نے اس شاپ کو چھوڑ دیا سیل کر دیا نئی جگہ پر شاپ لی آج کے دور میں آج کے دن بھی ان کا وہی بسنس ہے وہ کینچی کا ہی کام کرتے ہیں سیزر ہی بناتے ہیں لیکن ہم لوگ خوش ہیں میرے فادر بہت زیادہ بہادر بھی تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری وہ ڈر بہت گئے تھے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا میرے فادر کی سنگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی بہت شکریہ فرہین آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی نیدہ شیئر کر رہی ہیں امریکہ سے نیدہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری مدر نے مجھے سنائی ہے ان کی ایک فرینڈ کی سٹوری تھی وہ کہتی ہیں ان کی ایک دوست تھی شازیہ تھا وہ بڑی خوش شکل بھی تھی خوش مزاج بھی تھی وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے تو باتوں باتوں میں جنات کا ٹاپک چھڑ گیا اب وہ جو میری فرینڈ تھی اس کو شوک پڑ گیا کہ میں جنات کو دیکھوں جنات ہوتے کیسے ہیں میری مدر نے اس کو بہت سمجھایا کہ ان چیزوں میں انوال نہیں ہوتے باتوں کی حد تک ٹھیک ہے ہم لوگ جیسے باتیں کرتے ہیں اتنا ہی رہنا چاہیے اتنا ڈیپلی ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے مگر اس پر تو جیسے وہ ایک جیس سوار ہوگی کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے اب وہ اس نے روز کیا کام کرنا شروع کر دیا وہ بال کھول کر بہت زیادہ پرفیوم لگا کر رات کے ٹائم چھت پر چلی جایا کرتی تھی کہ شاید مجھے کوئی جنات نظر آ جائے اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا اور روز وہ کالی جا کر میری مدر کو اور اپنی فرینڈز کو بتاتی تھی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں ایک دن ایسا ہوا رات کے ٹائم وہ پرفیوم لگا کر بال کھول کر چھت پر چلی گئی کسی چیز نے اس کے بال بہت زور سے نوچے اتنے زور سے کھینچے کہ وہ چیخیں مارتی بھی نیچے بھاگی اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی کالی جانا بھی اس نے بند کر دیا جب میری امی کو پتا چلا ان لوگوں نے اپنی ایک اور فرینڈز کے ساتھ یہ پلان سیٹ کیا کہ جا کر اس کو پوچھ کر آتے ہیں پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے اتنے دن سے وہ کالیج بھی نہیں آ رہی اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ سارے فرینڈز مل کر اس کے گھر چلی گئی وہ بہت جرامنی کنڈیشن میں تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کے پیرنٹس نے اس کو آئرن چینڈ میں جیسے وہ جو زنجیر ہوتی ہے اس کے اندر اس کو لوگ کیا ہوا تھا اور اس کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا وہ عجیب و غریب طرح سے حرکتیں کر رہی تھی وہ کھانا تو کھا رہی تھی ایک نوالہ خود کھاتی تھی اور ایک نوالہ دیوار کو کھلا رہی تھی اور کسی نہ دکھنے والی چیز کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اس کے پیرنٹس کہتے ہیں اس کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اس کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے یہ اٹیک کرتی ہے یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے ایک در اس کے پیرنٹس نے کیا کیا وہ لوگ شادی پر گئے تو اس کو گھر اکیلا چھوڑ کر بند کر کے چلے گئے جس کمرے میں وہ بند تھی اس کی باہر والی سائٹ پر ایک ونڈو تھی اس نے اس ونڈو کو کھول کر وہاں سے محلے کے ایک بچے کو آواز دی بڑے پیار سے بہلایا پسلایا اپنے پاس بلایا اور اس کو آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ دروازہ کھول دو مجھے باہر جانا ہے وہ بچہ تھا بچے ویسے شرارتی ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں آ گیا اس نے ان کے گھر کی دیوار پھلان کر وہ دروازہ کھول دیا جیسے اس بچے نے وہ دروازہ کھولا اس نے اس کا سر اتار دیا اس پر حملہ کیا اور اس کا سر جو تھا اس کے دھڑ سے الگ کر دیا لوگوں نے دیکھا کہ اس شازیہ کو خیر مرے مخلوق جنات اڑا کر اپنے ساتھ لے گئے بہت چیخو پکار ہوا مگر کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا جب اس کے پیرنٹس واپس آئے تو ان لوگوں کو اس گھر میں سے اس بچے کا دھڑ ملا جس کا سر غائب تھا جو اس شازیہ نے اتار دیا تھا محلے والوں نے خود دیکھا کہ اس کو جنات اڑا کر اپنے ساتھ لے گئے کہاں لے کر گئے کوئی نہیں جانتا اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا یہ ایک سٹوری تھی جو ہماری مدر نے میری مدر نے میسیش شیئر کی اور یہ بتایا کہ کس طرح سے ان کی فرینڈ کی ہستی کھیلتی زنگی برباد ہو گئی بہت شکریہ ندہ آپ کا رسٹرز توبہ استقفار کرنی چاہئے ایک دو دفعہ مجھے کومنٹ باکس میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں بڑا شوکر جنات دیکھنے کا توبہ استقفار کریں ایسے شوک کبھی بھی نہ پالیں جو جان لے وہاں جو جانی نقصان پہنچائیں اللہ سے رحم مانگا کریں اللہ نے اس مخلوق میں اور ہمارے درمیان پردہ اسی لئے رکھا ہے کہ ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے لئے حفاظت کی دعا مانگا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی منیشہ شیئر کر رہی ہے انڈیا سے منیشہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنے ماموں کے بیٹے کی زندگی میں پیش آنے والی ایک دردناک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ لوگ دیلی میں رہتے ہیں کورل باغ کوئی جگہ ہے وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں وہ کہتی ہیں ایک طفعہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو کہیں شادی میں جانا تھا وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی اب نیکس ڈے ان کی بیٹی کا پیپر تھا ان لوگوں کو واپس آنا تھا وہ اپنی گاڑی پر گئے اور رات کو واپس آ رہے تھے ان کے چھوٹے بیٹے نے کافی زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا جیسے وہ لوگ گھر واپس پہنچیا دی رات کا ٹائم تھا ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوگی اس کی ایج 21 ایرز تھی 21 سال ان لوگوں کو یہ لگا کہ میں بھی اس کی طبیعت اس دیہ خراب ہوگیا تھنڈ لگی ہوگی ان لوگوں نے کوئی اتنا خاص غور نہیں کیا لیکن دو تین دن کے بعد اس کی کنڈیشن ہی چینج ہو گئی وہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے لگیا اس کی مدر کو کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ اکیلا کمرے میں لیٹا لیٹا باتیں کرنے لگ جاتا ہے جب بھی وہ جا کر دیکھتی نہیں وہ بہانے کر کے سو جاتا تھا جیسے وہ سو رہا ہے اور کسی سے بول نہیں رہا اور جیسے اس کی مدر روم سے باہر جاتی تھی وہ رات کے ٹائم کسی سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا دن میں وہ نارمل رہتا تھا جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ ساری ساری رات کسی سے باتیں کرتا تھا وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے دن بہ دن یہ کام بھڑنے ہی لگ گیا وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتا تھا اور کسی سے وہ خاتب رہتا تھا ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں کہ پتہ چل سے کہ ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ان لوگوں نے اپنے بڑے بیٹے سے یہ کہا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہم لوگ واپس آ جائیں گے اب ان کا جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھوں گا پہلے وہ کافی در ٹی وی دیکھتا رہا اس کا بھائی ایسڈیس کمرے میں ہی بند تھا پھر اس کو یہ لگا کہ شاید وہ سو گیا ہوگا وہ بور ہو رہا تھا وہ چھت پر چلا گیا چھت پر گیا وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر باتیں کرنے لگیا تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو اپنے گھر کے سہن میں سے اس طرح سے سمیل آنے لگ گی جس طرح سے کچھا گوشت جل رہا ہوتا ہے ابھی وہ اس میل پر غور کر رہا تھا کہ باہر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس لڑکے کو بچاؤ وہ نیچے بھاگا تو اس نے کیا دیکھا اس کے بھائی نے خود کو آگ لگائی ہوئی تھی اور وہ ہس رہا تھا عجیب و غریب ہسی ہس رہا تھا اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کے جسم کو کچھ ہو ہی نہیں رہا پورے محلے کے لوگ وہاں پر اکٹھے تھے اور وہ چیخ رہے تھے کہ اس کے اوپر پانی پھینکو اس کو بچاؤ یہ کرو وہ کرو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اس کے پیرنٹس آتے اس کے بھائی نے بہت کوشش کی اس آگ کو بجھانے کی لوگوں نے بھی کوشش کی مگر سب ناکام ہوئے اس کے پیرنٹس جب واپس آئے وہ اللہ والے جن کے پاس وہ گئے تھے ان کو لے کر ان کا بیٹا تب تک جل کر مر چکا تھا وہ جیسے ہی آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی اوپر ایک بہت بیہانک چڑیل عاشق ہو چکی تھی وہ جب اس کو پتا چلا ہے کہ آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اس کو جلا دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہے آج بھی میرے ماما مامی اس کو یاد کر کے بہت زیادہ روتے ہیں اپنے بیٹے کو وہ کہتے ہیں ہم لوگ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا یہ ایک سٹوری تھی میرے ماموں کی بیٹے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ منیشہ آپ کا مسترز ہمیشہ رحم مانگنا چاہئے میں ہمیشہ یہ بات اس لئے کہتی ہوں آنے والے پل کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں نماز پڑھ کر آیت کرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصہ رکھا کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بڑھتے ہیں کور خوف نہ کہانی کی طرف یہ خوف نہ کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاس احمد شیئر کر رہے ہیں وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے آئی ویٹنس میرے اپنے کزن ہیں وہ یہ کہتے ہیں میرے دو تین کزن ہیں ان لوگوں نے مل کر ایک مدرسہ میں ایڈمیشن لیا وہاں پر وہ پڑھتے تھے وہاں کے جو پرنسپل تھے مفتی صاحب جو تھے ہیڈ تھے وہاں کے وہ بہت اچھے انسان تھے ان کی بہت نورانی بہت خوبصورت ان کی شخصیت تھی وہ اتنے اچھے تھے کہ وہ کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کرتے تھے کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے تھے کبھی اگر سٹوڈنٹس سے کچھ غلطی ہو بھی جاتی تھی تو وہ بڑے پیار سے ان کو سمجھاتے تھے کہ دوبارہ وہ انسان کام کرتا ہی نہیں تھا ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں بہت سے طالب علم اور ٹیچرز جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتے تھے ہم لوگوں نے ابھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا رات کے ٹائم یہ مشہور تھا کہ جب ہم لوگ سو جاتے ہیں تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے ایک دفعہ ہم لوگوں نے کہا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے مفتی صاحب ہے کیا واقعہ رات کے ٹائم کسی مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اسی سلسلے میں ہم لوگ ایک کیمپس نیو کیمپس تھا اسی مدرسے کا اس طرف چلے گئے وہاں پر بیسمنٹ تھا جیسے ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے تو وہاں سے آدھی رات کا ٹائم اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے ہم لوگ طالبین قرآن پاک پڑھتے ہیں انچی آواز میں تو آوازیں آتی ہیں ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں لیکن دکھ کوئی بھی نہیں رہا ہال خالی تھا آوازیں بہت زیادہ تھی اور دیکھنے والا ایک کوئی پرسن بھی نہیں تھا وہاں پر کہ کوئی سٹوڈنٹ نظر آجے ایک دم سے مفتی صاحب تیخانے کے دوسرے کمرے سے باہر آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں آپ سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے میں کل آپ لوگوں سے سن لوں گا اتنے میں وہ آواز آنا بند ہو گئی وہ جو پڑھ رہے تھے بچے ہم لوگ بہت در گئے ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ مفتی صاحب ہمارے علاوہ جنات کے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں دینی تعلیم دیتے ہیں ہم لوگ واپس اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اگلے دن ہمیں ہماری پرنسپل جو تھے انہوں نے اپنے روم میں بلائیا آفس میں بلائیا ہسی ہسی میں ہمیں یہ کہنے لگے کہ رات کے ٹائم اپنے اپنے کمروں میں رہا کرو رات کے ٹائم کسی کی عبادت میں اور کسی کی پڑھائی میں خلل نہیں ڈالتے ہم لوگ سرے سے مکر گئے ہم لوگوں نے کہا سر ہم نے ایسا کیا کیا جس پر ان کا ہی کہنا تھا رات آپ لوگ بیسمنٹ کے باہر آئے تھے وہاں سے آپ لوگ چھپ کر دیکھ رہے تھے جنات کے بہت سے بچوں نے شکایت کی کہ ہماری پڑھائی اور عبادت میں یہ خلل ڈال رہے ہیں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پر آپ لوگ تھے دوبارہ آپ لوگوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا رات کے ٹائم اس کیمپس کی طرف نہیں جانا وہاں پر جنات کے بچے عبادت لینے کے لیے عبادت سوری تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں میرے پاس اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم لوگ دوبارہ وہاں پر نہیں گئے اس کے بعد وقاس کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ایک انگل تھے بلوچستان کے رہنے والے تھے بہت غریب مفلس آدمی تھے اپنی روزی روٹی کے لیے جگہ جگہ پر جایا کرتے تھے کبھی کبھی یہ حالات پیا جایا کرتے تھے کہ مہینوں گھر سے دور رہنا پڑتا تھا ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں ایسی طرح سے کام کاج کی تلاش میں ایک جنگل کے علاقے میں نکل پڑا وہاں پر ایک گروپ تھا ایک گروہ تھا جن کے یہ جانور ہوتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر سٹے کرتے ہیں سیزنل کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر بکر وال ان کو آئی گیس کہتے ہیں یہ دکھا ہوا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے کام دے دیں میں یہاں پر آپ کے جانوروں کی حفاظت کروں گا بکریوں کا خیال رکھوں گا ان کو چرانے بھی لے جائے کروں گا آپ مجھے اس کے کچھ پیسے دے دینا ان لوگوں نے حامی بھر لی میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا میرا معمول تھا بکریوں کو دیکھ پھال کرنا ان کو چارہ ڈالنا ان کا دودھ وغیرہ دھونا اور ان کے کام کاج کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہاں پر کام کاج سے فری تھا تو میں چلتا ہوا جنگل کے علاقے میں نکل آیا ایک دم سے میرا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکر آیا اور میں موں کے بل گر گیا میں اٹھا میں نے فوراں سے اپنے کپڑے چھاڑے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص کھڑا لکڑییں کاٹ رہا تھا درمیانی ایج کا مجھے مسکرا کر یہ کہنے لگا جنگل میں آپ کا کوئی کام نہیں یہاں سے چلے جائیں جہاں پر آپ اپنا کام کاج کر رہے ہیں جہاں پر بکریوں کو سنبھالتے ہیں وہیں پر واپس چلے جائیں انہوں نے میرا نام بھی لیا میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون ہے مجھے کیسے جانتے ہیں اور ان کو کیسے بتا کہ میں یہ یہ کام کرتا ہوں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کون ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا تھوڑی دیر میں کہ میں کون ہوں پھر میں نے مجھے تجسس ہونے لگیا کہ میں پوچھوں یہ ہیں کون کہاں رہتے ہیں مجھے کیسے جانتے ہیں کوئی جاسوس ہے یا کون ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے پھلکل سامنے اشارہ کیا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک قدیم پرانا کٹا ہوا درخت تھا وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا میں نے یہ کہا یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے اتنے میں وہ چلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے اور اس درخت کے قریب گئے اور غائب ہو کے میں نے انہیں دو سے تین دفعہ انچی انچی آواز بھی دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی جو بات تھی کہ ابھی تھوڑی در بعد آپ کو پتا چل جائے گا میں کون ہوں وہ یہ تھی کہ وہ کوئی جنات تھے یا جن تھے جو وہاں پر رہتے تھے اپنا آپ انہوں نے ظاہر کیا اور مجھے یہ خبردار کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں میں چھپ جا وہاں سے واپس چلا گیا جہاں پر میں رہتا تھا جہاں پر کام کاج کر رہا تھا میں پھر دوبارہ کبھی جنگل کے اس حصے میں نہیں گیا اور نہ ہی یہ راز میں نے کسی سے شیئر کیا دو ماہ میں نے وہاں پر کام کیا کچھ پیسے بنائے تو گھر واپس چلا گیا یہ ایک سٹوری تھی جو وقاس احمد نے شیئر کی بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا جو نیک جنات ہوتے ہیں جو اچھے جنات ہوتے ہیں وہ تو انسان کو نقصان نہیں دیتے بس اپنا میسیج کنوئی کر دیتے ہیں کہ یہاں سے نہ گزریں یا یہاں پر نہ آئیں انسان کو سمجھنا چاہیے پھر ویسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے اپنا بہت سا کیار رکھا کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفنا کہانی ہے کیسی لگی کھل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفنا کہانی میں آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین وک 57 ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں کل رات سے یہاں پر بارش ہو رہی ہے میں نے ویلوگ شوٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی اس کو بھی ضرور دیکھیں گا نوشین وائس افیشل پر اور نیلم وائس افیشل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں شکریہ مجھے اللہ